آج کی چرچہ میں آپ کا سواگت ہے اجلے کچھ ورشوں میں ایک شبد بہت زیادہ سنائی دیتا ہے حلال ٹریول اس کو آپ حلال ہولیڈے کے نام سے بھی جانتے ہیں اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ شبد جو ہے یہ ورڈ جو ہے وہ نیا ہو تو ہم اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے کیا اصل میں حلال شبد جو ہے مسلم جو مانتہ ہیں یا پھر جو قرآن کے حساب سے بتائے گے تو اور طریقے ہیں جندگی کے جیون کے ان کو حلال شبد کہا جاتا ہے یعنی حلال کا میننگ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے بتائے گئے طریقے سے جینا یا قرآن کے بتائے گئے طریقے سے کرنا انگلیش میں اس کو کہا جاتا ہے جنسٹیفائیڈ یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عربی کا شبد ہے جس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ تا واجب یعنی واجب طریقے سے آپ کا جینا کھانا یا رہنسین اس کو حلال کہتے ہیں یہاں تک کہ کمائی جو ہوتی ہے اس کو بھی حلال کمائی کہا جاتا ہے اگر وہ جو مسلم طریقے بتائے گئے ہیں قرآن کے سے طریقے بتائے گئے ہیں کمانے کے وہ اس طریقے سے اگر کمائی کی جاتی ہے تو اس کو حلال کمائی کہتے ہیں اب یہاں پر ایک ورڈ جڑ گیا ہے ہولیڈے یعنی ہولیڈے مطلب چھٹیاں یعنی کہ جب آپ تھوڑا سا سمیں ہو آپ کے پاس میں تو آپ فیملی ٹائم بتانا چاہیں یا پھر جو ہے اکیلے ہی کہیں جانا چاہیں تو اس کو ہولیڈے کا آ جاتا ہے اب حلال ہولیڈے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلم مانتہ ہیں یا پھر قرآن کے بتائے گئے طریقے ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے جو نیم ہوتے ہیں یعنی ریتی رواز ہوتے ہیں یا پرمپرائیں ہوتی ہیں یا پھر کہیے کہ جو مسلم طور طریقے ہیں اس کے حساب سے ہم اگر کہیں بہار جاتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے اپنے ان سب چیزوں کو اپنا سکیں اور اس سے دور نہ ہو سکیں جیسے کہ بہت ساری بار جو لیڈیز ہیں وہ کہیں جانا چاہتی ہیں گھومنے کے لیے یا فیملی جانا چاہتی ہیں اور وہاں بیچ ہے بیچ پر وہاں جس طرح کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دھوپ سیکھنے کے لیے لیٹے رہتے ہیں بینا کپڑوں کے تو اس طریقے چیزوں کو وہ شاید اپنے بچوں کے ساتھ لے جانا دیکھنا پسند نہیں کرتے سیکنڈلی وہ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں پر بھی جائیں وہاں پر ایک صحیح طریقے سے ناماج کا انتجام ہو اور ہو سکتا ہے وہاں پر مسجد یا اس طرح کا بھی انتجام ہو ساتھ ساتھ وہ کھانا پینا جو وہ کھاتے ہیں وہ سب حلال کا ہونا چاہیے اور دوسرا جو ورجت ہے جو واجب نہیں ہے مسلم میں جیسے کہ شراب ہے یا باقی اس طریقے کی جو چیزیں ہوگی وہ بلکل وہاں پروز ہی نہ جائیں یا وہاں پہ ان کو نہ ملیں تو یہ بیسیکلی اس طریقے کی جو ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں پوری طریقے سے وہ اپنے طور طریقوں کا پالن کر سکیں اور نبھا سکیں ان کو اس طریقے کی ڈیسٹینیشنز ہیں انہی طریقے کی چھٹیوں کو آج کل حلال ہولیڈے کا نام دیا گیا ہے اب اس سے یہ تو تو سمجھ میں آیا کہ حلال ہولیڈے کیا ہے اصلا پچھلے دو تین ورشوں میں اس کی جو سنکھیا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور ایک یہ نئے بجار کی طرح سے ڈبلپ ہوا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ اگر دو جار بائیس کی بات کریں انڈین روپیز میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اٹھارے لاکھ کروڑ کا بزنس جو ہے اسی کے جریعے ہوا ہے تو آج کی ریٹ میں جو مسلم ہیں وہ اگر کئی گھومنے جانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو پریفر کر رہے ہیں خاص سور سے جو میلہ ہیں یعنی لیڈیز ہیں وہ اس کو زیادہ پسند کرتی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو مالدیو ہے مالدیو میں اس طرح کی جو ویوستہ ہیں یا پھر کہہیے کہ اس طرح کا جو کلچہ ہیں وہ وہاں پر دیکھے دیرہ ڈبلپ ہو رہا ہے وہاں ایسے کئی سارے ریزورٹ ہیں جہاں پر کہ آپ حلال ہولیڈیز منا سکتے ہیں وہاں پر ایسے کئی سارے بیچیز بھی ہیں جہاں پر آدمیوں کا جانا منا ہے اور وہ صرف وصرف لیڈیز کے لیے ہیں تو اس طرح کے ریزورٹ ہیں جو سیدھے کے سیدھے اس بیچ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کا آرند بھی لے سکتے ہیں جو اسی بیچ پر ملتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو کمرے بنائے جاتے ہیں وہ کمروں ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جہاں نماز کی جو انتجام ہوتا ہے ساتھ ساتھ وہاں جانا ماز بھی وہاں ان کو ملتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بڑے ہوتل ہیں تو وہاں مسجد کا بھی انتجام ہوتا ہے اور وہاں پر جو پہنچنا ہے یعنی کہ لیڈیز وغیرہ جیسے پہنچتی ہیں روم کے اندر تو کئی بار اتنا پرائیویسی ہے کہ وہ آپ کے جو لیفٹ ہے وہ سیدھے سیدھے روم کے اندر کھلتی ہے کچھ ہوتلز تو ایسے بھی ہیں کہ جہاں انٹری جو ہے الگ الگ ہے یعنی کہ وہاں سے لیڈیز انٹری کریں گی اور کوئی انٹری نہیں کرے گا تو اس طرح سے سب ہی طرح کی انتجامات وہاں کیے جاتے ہیں جو بھی مسلم اسلام میں بتائی گئی ہیں ان سب کا وہاں پر خیال رکھا جاتا ہے تو اس طرح سے وہ اگر اس طرح کے ہولیڈے پہ کسی پہ جا رہے ہیں تو اس طرح سے مطمئن ہو جاتے ہیں پوری طریقے سے کہ وہاں پر اگر بچے یا اپنے سب لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں یا وہ خود اکھے لے جا رہے ہیں تو وہاں کسی طریقے کی جو ان کی جو بھی دین اسلام کی جو چیزیں ہیں ان سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور وہ پوری طریقے سے ان کو وہاں پر ملیں گی تو جائے تو کریشنز کے بات میں سب سے یادہ جو سنکھیا ہے وہ مسلم کی ہی ہے تو اس طرح سے آج کی ریٹ میں یہ مسلم کا یہ جو ہولیڈے ٹوریزم ہے جو کی ہلال ٹوریزم کے نام سے ہے یہ کافی مشہور ہو رہا ہے اور کافی چل رہا ہے اس میں جہاں مالدیف کے ساتھ ساتھ جو سب سے یادہ اور کنٹریز مشہور ہیں ان میں انڈو ایشیا اور ملیشیا ہیں جہاں پر یہ خاص طور سے اس طرح کی انتجامت کیے جاتے ہیں اور ایسے ٹریول ایجنٹ بھی ہیں جو یہ ساری چیزیں ارینج کراتے ہیں آپ کو تو اس طرح کی سے اب جب ہم چھٹی پلان کرتے ہیں اور جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد میں ہمیں یہ جو سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں کس طرح کے ہوتل میں رکنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہاں پر کھانے کے لئے کیا کیا احتیاج بڑتنی چاہیے سو دیکھ ہم کو کھانے میں وہی سب ملے جو کہ ہمارے اسلام میں ان سب میں بتایا گیا ہے تو یہ سب چیزیں اب آج کی ریٹ میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں یہ ساری چیزیں آج کی ریٹ میں ہولیڈے پیکس کے ٹائپ سے جو ہے مل رہی ہیں اور آسانی سے مل رہی ہیں تو اس کا جو ہے زیادہ زیادہ لوگ آب آرسانی سے لاب اٹھا سکتے ہیں تو یہ ایک جو چرچہ چل رہی تھی اور جو میں نے سنا تھا اس کے وارے میں میں نے کہا یہ لوگوں کو بتایا جائے ایک نیا چیز آئی ہے اور اس طریقے سے جو مسلم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے طور طریقوں کو نہ چھوڑے اور جو بھی ان کی نماز ہے نہ وہ نماز کزا ہو نہ ہی وہ بھانے پینے میں کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں نہ ہی کوئی اپنے جو رہنے اٹھنے بیٹھنے کا جو طریقے ہوتے ہیں ان میں کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ نہ مہرم کے سامنے جو لیڈیز ہیں وہ نہیں آنا چاہتی تو اس طرح کی انتجامات بھی ان سب کے ہولیڈیز میں ہوتے ہیں آج ہندوستان میں بھی ایسی کئی سارے ڈیسٹینیشن اب جو کھل گئے ہیں جو کی حلال ہولیڈیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور ایسے پیکش ٹور بھی بن رہے ہیں کہ جہاں آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنی مسلم کنٹریز ہیں ان میں تو یہ سب پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور جس میں نے جیسے بتایا انڈونیشیا مالدی اور ملیشیا یہ سب سے زیادہ ہیں باقی لندن یعنی برٹین میں بھی اس کا کافی چلن اب ہو چلا ہے تو یہ تھا آج کا ایک special پوڈکاست اور ملتے ہیں اگلے پوڈکاست پوڈکاست آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک